دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو دنیا کا سب سے مہاند دم کپتان اور کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہیدر آباد کو ملی چیننے کے خلاف شرمنہ کھار کے بعد ہیدر آباد کے سانسد اسود الدین اویسی نے دھونی کو لے کر اگلا زہر پورے کرکٹ جگت میں مچ گیا ہاہکار تو آخر ایسا کیا کہہ دیا اویسی نے دھونی کو لے کر جسے سن کر آپ کے بھی پیروں تلے زمین کسک جائے گی آگر اویسی کا کیوں پھوٹا دھونی پر گصہ کیوں ہیدر آباد کی ہار پر بھڑک گئے اویسی کیسے چیننے سپر کنگ نے چیٹی کی طرح ہیدر آباد کو مسل کر رکھ دیا اپنی ٹیم کی ہار کے بعد اویسی نے کیا کچھ بھڑکاؤ بیان دیا یہ تو ہم آپ کو ضرور ان کے بیان میں سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہیندر زنگ دھونی اس بار اپنی ٹیم چیننے کو آئی پیل کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو چپاؤک کے میدان پر ہیدر آباد اور چیننے سپر کنگ کے بیچ رونگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں ہیدر آباد نے ٹاوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور چیننے کو بلے بازی کرنے کے لیے آمندرت کیا لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ان کے لیے اپنے ہی پیروں پر کلہاری مارنے جیسا ثابت ہوا کیونکہ چیننے سپر کنگ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں دو سو بارہ رنوں کا پہاڑ جیسا لکش ہے کھڑا کر دیا چیننے کی طرف سے ریتوراج گائک وارڈ نے چوان گین پر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے اٹھانوے رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں ڈیرل مچیل بتیس گین کا سامنا کرتے ہوئے باون رن ٹھوکے انتو میں شیفم دوبے نے بیس گین پر چار خطرناک چھکے کی مدد سے انتالیس رن بنا کر اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچایا ہیدر آباد کو چیننے کے میدان پر یہ لکش حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا لیکن اس میچ میں بھی ابیشیک شرما اور ٹریویس ہیٹ اوپننگ کرنے اترے یہ دونوں ایک بار پھر اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلانے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن تبھی دوسرا اوور لے کر آئے تشار دیش پانڈے نے پہلے ہیڈ اور پھر انمول پریت سنگھ کو اپنا شکار بنا کر ایک ہی اوور میں ٹیم کی کمر توڑ دی وہیں ابیشیک شرما بھی ٹیم کے لیے کیول پندرہ رن بنا کر پاویلین لڈ گئے نتیش رڈی بھی کچھ خاص نہیں کر پائے وہیں مدھیشہ پدھیرانہ اور تشار دیش پانڈے کی گھا تک گینبازی کے آگے ہیڈر آباد کی پوری ٹیم گھٹنے ٹیک بیٹھی پوری ٹیم 18.5 اوور میں 134 اس رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اور چیننے کا مقابلہ 78 رنوں سے جیت لیا چیننے کی جیت دیکھ کر پورا اسٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا لیکن وہیں ہیڈر آباد کے سانسد وہ ایسی پوری طرح سے ہیڈر آباد کی ہار پر نراج تھے اور ان کا گصہ مہیندر سنگھ دھونی پر پھوٹ رہا تھا انہوں نے دھونی کو لے کر ایسا بیان دیا ہے جو سوشل میڈیا پر خوب ٹرینڈ ہو رہا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو ایسے ہی بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے ٹیم کی ہار کے بعد اگلائے زہر گصے سے آگ ببولہ ہو کر اووریسی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنی ٹیم کی ہار سے کافی نراش ہوں یہ بہت غلط ہے جب کپتان رتو راج کا ایک وار تو میدان پر انہیں کپتانی کرنی چاہیے دھونی کپتانی کیوں کرتے ہیں انہیں اس عمر میں اب سنیاس لے لینا چاہیے دھونی سٹم کے پیچھے سے اپنی چطرائی دکھا کر بلے بازوں کو آؤٹ کرتے ہیں میچ میں انہیں کپتانی بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے وہ ٹیم کے اب کپتان نہیں ہے میں اپنی ٹیم کی ہار سے کافی دکھی ہوں لیکن مجھے اپنے کھلاڑیوں پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اگلے میچ میں ضرور واپسی کریں گے اور کسی بھی حال میں اس بار آئی پیل کی ٹروفی بھی اپنے نام کریں گے ہمیں اپنے کھلاڑیوں پر گرف ہے ہمارے سبھی کھلاڑی شاندار فارم میں ہیں حالانکہ اس میچ میں ہمارے گینبازوں نے نراش کیا لیکن چیننے کے گینباز توشار دیش پانڈے نے گزب کا گینبازی کی جس کے کارن ہم یہ مقابلہ ہار گئے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے ہیدراباد کی ہار کے بعد وہاں کے سانسد اوہ ایسی نے دھونی پر اپنا پورا گصہ نکال دیا لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ہیدراباد اور چیننے سپر کنگ میں کون بنے گا اس بار آئی پیل کا چیمپئن نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو کے لیے چیننل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد